بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعارف ڈیجٹل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں سعید اللہ سعید دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزہ پر گزشتہ کئی روز سے اسرائیلی جو ظالمانہ کا رویہ ہے جو بمباری ہے وہ جاری ہے جس میں اب تک تقریباً آٹھ ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں ہزاروں کو دادات میں لوگ زہمی ہیں لاکھ لوگ بیکر ہو چکے ہیں غزہ اس وقت پورا ایک ملوے کا ڈیر بن چکا ہے رات جو حملہ ہوا ہے اس کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہے کیونکہ وہ تین اطراف سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے بری اور سمندری اور فیضائی تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ غزہ مکمل طور پر وہ ملوے کے ڈیر میں اب تبدیل ہو گیا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کا ایک جو ردعمل ہے وہ انتہائی مایوسکن ہے جو طاقتور ممالک ہے روس کے علاوہ باقی وہ کل کر کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں جو مسلم امہ ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے ایک جو مسلم حکمران ہے ان کے اوپر ایک غفلت کے انہوں نے چادر اور لگی ہے کوئی ان کی طرف سے کوئی مسرت رتیامت سامنے نہیں آ رہا دوسرے جانے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عام عوام ہے مسلم دنیا میں وہ تقریباً بہت سارے ممالک میں احتجاج ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے حتیٰ کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر بھی احتجاج ہو رہا ہے گزشتے دنوں لندن میں فلسطین کے حق میں وہ بہت بڑا احتجاج ہوا ہے لیکن اس کے بوجود جو اسرائیل کی ظالمانہ کا روائیہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل اب کے بار پورے غزہ کو برباد کرنے پر طلع ہوا ہے ہم بات کریں گے جو ہمارے مسلم حکمران ہیں ان کے کردار کا کہ آیا ان کے پاس واقعی ہوئی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے یا ان کو کچھ انداد نہیں پہنچا سکتے بات درہ صحیح ہے کہ دیکھیں مسلم جو کنٹریز ہیں وہ اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتی ہے جو اس وقت ہے اٹھم بم ہمارے پاس ہے جدید جو میزائر ٹکنالوجی ہے وہ ہمارے پاس ہے تیل ہمارے پاس ہے خدرتی جتنے ظہائر ہے وہ ہمارے پاس ہے بائیس لاکھ جو ہم فوج رکھتے ہیں اس کے علاوہ ایک اسلامی فوج بھی بنی ہے اس کے تو خیر کچھ آتا پتہ نہیں ہے وہ بھی ہے تو کوئی جواز تو ایسا ہے نہیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ کوئی ہم کوئی جواز بنائے کہ ہمارے جوانا یہ اوز اللہ حق ہے ایک غفظت ہم کہہ سکتے ہیں اور دوسری کی جو جتنے مسلم حکمران ہیں بیشتر امریکی افادار ہیں اور وہیں سے ان کو جو ایک گائیڈ لائن دیا جاتا ہے اسی پر یہ چلتے ہیں حالاً کہ اب بہت سارے جو علمی حلقے ہیں ہو کر چکے ہیں کہ جہاد مسلمانوں کے اوپر فرض ہو چکا ہے جامعہ اظہر کی طرف سے بیان آیا ہے کہ وہ فدوہ جاری کیا ہے انہوں نے کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مفتی تقریب عثمانی صاحب ہے ایک معتدل مزاج عالمی دین ہے اور ایک ایس عالمی دین جس کی جو علمی حصیت ہے وہ خوری دنیا اس کو تصدیم کر دی ہے اب انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو مسلم امہ ہے جو مسلم ممالک ہے ان کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے حاصل کر کے پاکستان کا تو انہوں نے نام لیا ہے کہ پاکستان بھی ان میں شامل ہے ان ممالک میں جن کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے لئے آپ تطویر بنائیے ایک طریقہ کار بنائیے جو مسلم ممالک ہے مل بیٹے سر جوڑے کہ کس طریقے سے جوانا آپ اسرائیلی مظالم کو روک سکتے ہیں اور مظلوم جو فلسطین مسلمان ہیں ان کا آپ ہاتھ تام سکتے ہیں تقریب عثمانی صاحب نے کیا کہا آپ بھی سنیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی مسلمانوں کے کسی خطے پر غیر مسلم حملہ آور ہوں تو سارے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے الاقرب فالاقرب کرے یعنی سب سے پہلے اس خطے کے ساتھ رہنے والے جو مسلمان ہیں ان پر جہاد فرض ہو اگر وہ کافی نہ ہوں تو ان کے برابر وہ کافی نہ ہوں تو ان کے برابر اس لحاظ سے جو قریب کے ممالک ہیں ان کے اوپر جہاد فرض ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاد بقدر استطاعت فرض ہو جاتا ہے جس میں جتنی استطاعت ہو وہ اسی استطاعت کے مطابق جہاد میں خریف ہو لہٰذا ان کی جانی مالی دفاعی امداد یہ فرض ہے تمام مسلمان ملکوں کے اوپر لیکن اس کے لیے ایسی حکمت عملی غروری ہے کہ جس سے ان کو فائدہ پہنچے نقصان نہ پہنچے اس حکمت عملی کے لیے عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ سر جوڑ کر ایسی حکمت عملی تیار کرے خود ہماری حکومت الحمدللہ پاکستان کی ایسی فوجی طاقت رکھتی ہے کہ جو بہت کم ملکوں کو میسر ہے لیکن اس کا فرض ہے کہ اس کو امداد کرے لیکن امداد کرے ایسی حکمت کے ساتھ کہ جس سے اس کو فائدہ پہنچے نقصان نہ پہنچے اور اس کا طریقہ اس طرح نہیں ہے کہ برسر عام جا کر ان کے گھر پہ جا کر مزار داغ دیا جائے بلکہ اس کے لیے حکمت عملی کے ضرورت ہے میں اس وقت اتنا ہی اشارہ کر سکتا ہوں کہ حکمت عملی کے ضرورت ہے اور اس حکمت عملی کے ساتھ ان کا امداد ہر مسلمان ملک پر پرز ہے بلکہ مول ایک پاکستان اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے میں اپنی فوج کے بارے میں اتنی بات جانتا ہوں کہ بنیادی طور پر وہ مسلمان اور ان کے اندر اسلامی جذبات بھی ہیں لہٰذا یہ بات مجھے مصطبعب لگتی ہے کہ وہ اس معاملے میں بلکل خاموش بیٹھے ہوئے ہوں اور انہوں نے اس سلسلے میں کوئی حکمت عملی تیار نہ کی ہو اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ حکمت عملی تیار کی ہوگی خدا کرے ایسے ہی ہو ورنہ اگر ایک مرتبہ اسرائیل اس وقت کامیاب ہو گیا تو وہ صرف فلسطین تک محدود نہیں رہے گا وہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ ملے لے گا اور یہ ایسا ساتھ ہے جس کو اگر اس وقت اس کا سر نہ کچھلا گیا تو پھر وہ دوسرے ملکوں کی طرف بھی اس کے وہ آگے دسنے کے لیے آگے بڑھے گا لہٰذا تھارے ان سلمان ملکوں کو ایسی حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے اس بتنے کا خاتمہ ہو سکے تو تقلوس مانی صاحب کا یہ بیان آپ نے سنا اب اس کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو مسلم حکمران ہے وہ جو فلسطین کو امداد نہ پہنچے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کڑا نہ ہو جائے اب اگر اس کے بعد جمعہ اظہر کے فتوے کے بعد اور مفتی تقلوس مانی صاحب کے اس بیان کے بعد کوئی عذر وہ تلاش کرتے ہیں تو وہ یقیناً وہ ناقابل قبول ہے اور کوئی اس کے اوپر یقین کرنے کو تیار بھی نہیں ہوگا میں امید رکھتا ہوں کہ جو مسلم حکمران ہے وہ خوش کا ناحن لیں گے اور جو مظلوم فلسطین ہے جو اس وقت اسلام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں جو اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں جن کے گھر برباد ہو چکے ہیں جن کے اولاد منو جو ملبے تلے دب چکے ہیں جن کے اسپطال محفوظ نہیں ہے جن کی عبادتگاہ محفوظ نہیں ہے تو اس حوالے سے ضرور جو مسلم دنیا ہے ان کو سوچنا چاہیے نہیں سوچیں گے تو آج اگر فلسطین نشانہ بن رہا ہے کل کوئی یہ بھی نہیں بچیں گے اور دوسرے ہی کہ یہ اخکام علاہی ہے دیکھیں مفتیانی کرام ہی آپ کو ہمیں بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ کس واقعہ کرنا چاہیے اب جبکہ انہوں نے صاحب کہہ دیا ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے تو اس کے بعد بھی اگر ہم روکردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بھی مجرم ہوں گے اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے بار قادر ہے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ